حضرات محترم آج سترہ رمضان المبارک ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ سترہ رمضان المبارک یوم البدر ہے یوم الفرکان ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بیست ہوئی اپنے اپنی دعوت کا آغاز کیا آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ اور یہ جو تم نے کئی خدا اپنے رکھ کر ان کے بط بنا کے ان کو پوجھنا شروع کیا ہوا ہے اس سے بازاؤ اور غیر اللہ کی غلامی سے نکل کر ایک واحد اللہ کی غلامی میں آ جاؤ اور اللہ کے مقابلے میں ہر بط جو تم نے ہاتھ سے بنایا ہے یا جو تم نے خیال سے بنایا ہے اس کو توڑ دو تو جو وہاں کے سمجھدار لوگ تھے ان کو بات تو سمجھنے میں دیر نہیں لگی لیکن اس کے بعد ماننے والے تھوڑے تھے اس لیے کہ مانا انہوں نے کہ جو اس کے لیے اپنے تعلق توڑنے پر تیار تھے مانا انہوں نے جو اس کے لیے اپنے مالی نقصانات اٹھانے کے لیے تیار تھے مانا انہوں نے کہ جو اپنی برادری سے تعلق منقطع کرنے کے لیے تیار تھے مانا انہوں نے جو وہاں ان کی چودراتیں تھیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار تھے لیکن یہ کہ جنہیں چودراتیں عزیز تھیں جنہیں سرداریاں پیاری تھیں جنہیں مفادات عزیز تھے وہ مفادات وہ سرداریاں وہ چودراتیں ان کی پاؤں کی بیڑیاں بن گئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھنے کے باوجود ماننے سے محروم دے گئے اب جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ بات کو ان کو نکھیڑا کرنا پڑا مشکل ہوتا ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے ایک بیانیاں آتا ہے اس کا ایک جوابی بیانیاں آ جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں اور جو اپنے مفادات کی وجہ سے اس بات کو قبول نہیں کرتے وہ اس کے اندر باطل طریقے سے دلائل دے کے لوگوں کو ملتبس کر دیتے ہیں کنفیوز کر دیتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر ایک حق کو باطل کو نہ سمجھنے کی ایک عجیب قسم کا التباس پیدا کر دیتے ہیں پہلے وقتوں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر موجزے دکھاتا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ ہے اس نے فیرون کے سارے ڈھونگ کو چٹ کر دیا اور یہ کہ ثابت ہو گیا کہ حق کس طرف ہے اس کے مقابلے میں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ جو بدر کا مارکہ ہے اس مارکے نے یہ ثابت کیا کہ حق کس طرف تھا سچا کون تھا حق کیا تھا کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی یہ یوم الفرکان ہے حق اور باطل میں فرق کر دینے والی شئے ہیں ہم چاہیں تو یہ ایک جمعہ نہیں ہے ایسی کئی تکلیریں اس یوم الفرکان کا جو پسمندر ہے بدر کے جو واقعات ہیں اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس کے اوپر لگائے جا سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خود ایک یوم الفرکان درپیش ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دین کے بارے میں آج پھر ویسی ہی ابحامات جو ہے وہ پیدا کر دیے گئے ہیں آج وہ دین اس طرح غالب نہیں ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے غالب چھوڑ کر گئے تھے اور دنیا کو جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تو ہمیں تو اپنے یوم الفرقان کو پہچاننا چاہیے اور دیکھنا یہ چاہیے کہ میں یا آپ ہم لائن کی کس سائٹ پر کھڑے ہیں حق پرستوں کے خاص ساتھ کھڑے ہیں یا باطل کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے تا صبح قیامت تک کے لئے ہمیں ایک روشنی عطا فرمائی ہے جس کی روشنی میں ہم حق کو باطل میں تمیز کر سکتے ہیں اور اس روشنی کا دوسرا نام ہے قرآن حکیم خورکانِ حمید یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں وہ نازل کیا گیا ہے جہاں رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے تو وہاں رمضان کی جو سب سے بڑی برکت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں یہ عظمتوں والی کتاب اتری ہے شہر و رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے اور قرآن کیا ہے یہ حدن للناس لوگوں کو ہدایت دیتا ہے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے اسی کی آگے وضاعت آئیے وَبَيِّنَاتِمْ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ یعنی یہ ہدایت کی بیانات پر مبتد جو اس کی تشکیل ہوئی ہے مشتمل ہے اور یہ فرکان ہے یہ خود بھی فرکان ہے جیسے لوگوں کے لئے وہاں غزوہِ بدر فرکان بنا تھا ایسے مسلمانوں تو تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمیشہ کے لئے فرکان بنا دیا ہے کہ جس کے میار پر پرک کر تم حق و باطل میں تمیز کر سکتے ہو اور اس احتمار سے دنیا میں جو بھی دھوکے بازیاں ہوتی ہیں جو اسلام کے اوپر مختلف باطل کے لبادے چڑھائے جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری دور ہوگا اس دور میں یہ دجل اور یہ خریب اپنی انتعا کو پہنچے گا دجلیت کا جو دور ہوگا اس میں یہ کنفیوئین یہ ابحام یہ فریب اپنے کمال کو پہنچے گا اور حضور نے فرمایا آدم کی پیدائی سے لے کر قیامت کی صبح تک دجل کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا البتہ یہ کہ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس فتنے میں بھی آپ کو روشنی دکھائے گا چنانچہ اس کی ایک سورہ مبارکہ کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی اس کی پہلی دس آیات یا آخری دس آیات اس دجال کے اوپر پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مکر و فریب اور اس کے دجل اور اس کے ابحام سے اس کو بچا لیں گے اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ جو ہر جمعہ کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اگلے جمعہ تک ایسا نور عطا کر دیں گے کہ جس کی روشتی میں وہ حق و باطل میں تمیز کر سکے گا اور وہ کسی طرح کے اس طرح کے فریب میں نہیں آئے گا آج اسلام کے بارے میں جو فریب پیدا کر دئیے گئے ہیں اور جس طرح اس کو ایک دین سے مذہب بنا دیا گیا ہے اور جس طرح اسلام کو ایک بلکل یوں سمجھئے کہ ایک محدود دائرے کے اندر سکیڑ دیا گیا ہے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے رہنما یہ خاص طور پر اس کے یہ مضامین جو اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں میں نے یہ سوچا ہے کہ آج اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں ہم دورہ ترجمہ قرآن میں ابھی گزرے ہیں پوری سورہ مبارکہ پڑی ہے جس نے ذرا تھوڑا اس سے ذرا تفصیل سے دیکھنا ہو تو وہ دورہ ترجمہ قرآن کے اس حصے میں دیکھ سکے گا لیکن زیادہ تفصیل کے ساتھ میں نے کچھ عرصہ پہلے دروس دیئے تھے وہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوئے ہیں آخری دو رکوع رہتے ہیں وہ بھی جو ہے ان کا لنک بھی موجود ہے جو لینا چاہے گا اسے دستیاب ہو سکتا ہے لیکن آج میں مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ اصل میں پیغام کیا دیتی ہے یہ سمجھاتی کیا ہے یہ سمجھاتی یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ دو لکتہ نظر کے لوگ رہے ہیں ایک لوگ وہ ہیں جن کا جینا اور مرنا دنیا کے لیے ہیں اور دوسرے لوگ وہ ہیں جن کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے آخرت کے لیے جنت کے لیے ہیں یہ بنیادی فرق ہے اور جو سمجھے کہ چپڑی تو بھی ہوں اور دو ہوں یہ نادانی کی بات ہیں یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ آپ کی ترجیح اول کیا ہے اگر دو میں سے ایک چھوڑنا پڑ جائے تو آپ کونسا چھوڑیں گے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ تیہ کرنے کہ یہ دو ہیں ایک دنیا ہے ایک آخرت ہے اور کبھی آپ کو لاکر کسی ایسے موڑ پر کھڑا کر دیا جائے کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے پہلے سے کیا ہوا ہونا چاہیے کہ میرا انتخاب کیا ہوگا میری ترجیح کیا ہوگا قرآن مجید کی ڈیمانڈ یہ ہے اور تمام انبیاء کے جو قرآن نے واقعات بیان کیے ہیں ان کا رب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ بندہ مومن بھر صورت ترجیح آخرت کو دیتا ہے اور دنیا کا ہر مفاد آخرت کی کامیابی پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی کی مثال ہے واقعی نبیوں رسولوں کا معاملہ بھی یہی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصحاب تیار کیے تھے ان کی زندگیوں کا حاصل بھی یہی ہے کہ ہم تو جیتے ہیں اللہ کو رازی کرنے کے لیے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے اِنَّا صلاتی وَنُسُقی وَمَخْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک میرا جینا میرا مرنا اسی طرح اللہ کے لیے ہے جیسی میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے نماز آدمی اللہ کے لیے پڑھتا ہے قربانی آدمی اللہ کے لیے دیتا ہے تو جو آدمی اپنی نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے اپنی قربانی اللہ کے لیے دیتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید مجھے یہ بتاتا ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا بھی اسی طرح اللہ کے لیے ہونا چاہیے پہلی روشنی یہ درکار ہے جس نے یہاں فیصلہ نہیں کیا ہوا اسے بڑی آسانی سے دجال اپنے فتنے کا شکار کر لے گا اور اس اعتبار سے قرآن مجید نے سورہ کاف میں ہمارے سامنے جو تفسیر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن یعنی جس کا نکتہ نظر وہ ہو گیا کہ میری ترجیح آخرت ہے اس پر جو کیفیات دنیا میں آ سکتی ہیں جو حالات اسے درپیش ہو سکتے ہیں وہ کیا ہیں ایک حالت اس کی وہ ہے جو اصحاب کاف کی حالت تھی کہ جس میں ایک اوپر بادشاہ ہے ظالم دکیانوس اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے اگر اپنا موقف تبدیل نہیں کیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا سنگسار کر دوں گا اور وہ تیہ کرتے ہیں کہ ہمیں سنگسار ہونا گوارہ ہے قبول ہے ہم اپنی جان کی بازی ہار جائیں گے لیکن وہ وخدہو لا شریک کی اطاعت کو نہیں چھوڑیں گے اس موقف سے پیچھے نہیں اٹیں گے یوٹر نہیں لیں گے اور اب وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب اپنے پاس سے کوئی رحمت کا سامان فرما دے اور یہ جو ہمیں معاملہ دربیش ہے اس میں ہماری رہنمائی فرما کے ہم کیا کریں جو ان کی سمجھ میں آتی ہے اپنے معاشرے سے نکلتے ہیں اپنی سولتیں چھوڑتے ہیں ماں باپ کو چھوڑتے ہیں یہ ابھی نوجوان ہیں میں نے اس لئے نہیں کہا بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں وہ ہو سکتا ہے ان کے ہوں ہی نہ ماں باپ کو چھوڑتے ہیں بہن بھئیوں کو چھوڑتے ہیں اور اپنی آبادی سے نکل جاتے ہیں کیونکہ یہاں ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور خطرہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے ڈاکا مارا ہے خطرہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے کرپشن کیے خطرہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کے عابروں لٹیے خطرہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایک موقف اپنایا ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے اور تیرے سوا ہم کسی کو نہیں مانتے کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا ہم کسی کو نہیں مانیں گے اس لئے خطرہ ان کے لئے پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے جو اس طرح یقصو میرے لئے ہو جائے میں اس کی مدد پھر کیسے کرتا ہوں تین سو سال اللہ نے ان کو غار میں سلائے رکھا ہے اس میں سبق کیا ہے سبق یہ دیئے کہ آپ تین سو سال غار میں جا کے سوئے رہے ہیں فرق ہوئی نہیں پڑا تین سو سال کے بعد اٹھے اور پھر مر گئے آج زندہ نہیں ہے مر نہیں ہے تین سو سال کے بعد بھی مر گئے اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر جان کبھی بن گئی ہے وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں اٹھے یہ پہلا واقعہ ہے جس نے سبق ہمیں یہ دیا دوسرا واقعہ سنیے دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے دولت مند ہے اس کے باغ ہیں اس کے پاس دنیا کے وسائل ہیں اس کو ہر سہولت میں یسر ہے اس کا ایک دوست ہے بچپن میں دونوں اکٹھے تھے ہم جولی تھے ہم نوالا ہم پیالا تھے ذرا بڑے ہوئے تو ایک فقیر بن گیا اس کے پاس کچھ نہیں تھا غریب آدمی اور دوسرے کو اللہ نے مال و دولت دے دیا ہے اب ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہیں وہ جو دنیا سے محروم آدمی ہیں جس کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے ظاہر ہے اس کی بات کا وزن بھی نہیں ہوگا جس لئے کہ بات کا وزن ہونے کے لئے بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس وسائل ہو اس کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ اپنے اس دوست کو بتاتا ہے کہ دیکھئے یہ آپ کا جو بھی باغ ہے یہ اللہ کی نعمت ہے وہ دوست اسے کہتا ہے یہ اللہ کی نعمت سے زیادہ میری محنت ہے میرا منصوبی بندی ہے میری پلیننگ ہے میری صلاحیت ہے اور میری اولاد ہے ہم نے مل کے یہ باغ بنایا ہے محنت سے ہوتا ہے دنیا میں محنت سے دنیا ملتی ہے محنت سے اچھا منصوبہ بنانے سے اچھی سٹریڈیجی بنانے سے اور اللہ اللہ کرنے سے دنیا نہیں ملتی تم دیکھتے نہیں ہو یودیاں چٹھاتے پھرتے ہو اور اللہ نہیں دیتا بندہ محنت کرے تو ملتا ہے اس کے بغیر نہیں ملتا وہ اس سے مروب ہوئے بغیر اس سے گبرائے بغیر اس سے کسی بھی درجہ میں متاثر لیے بغیر اس کو ساخ کہتا ہے تم اس اسٹی کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے اس مٹی کا نطفہ کیا پھر تمہیں ایک اچھا بلا سوا کا رجلہ پھر تمہیں ایک چلتا پھرتا مضبوط انسان بنا دیا لیکن اللہ ربی لیکن میرا رب تو اللہ ہی ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا مطلب کیا ہے تم نے نہ صرف اس رب کا کفر کیا ہے بلکہ جو توقل جو امید جو توقع جو انحصار اس ذات پر ہونا چاہیے تمہارا وہ توقع وہ امید وہ انحصار اپنے اس بات پر ہو گیا ہے تم سمجھتے ہو تمہیں روزی اس بات سے ملتی ہے تم سمجھتے ہو کہ تمہاری مشکلات اس بات سے حل ہوتی ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے سارے مسلوکہ حل تمہارے یہ بیٹے ہیں اور تمہارے یہ اموال ہیں لیکن میرا توقع میری امید میرا توقع اس ذات پر ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اب ان کا مقالمہ ہوتا ہے اور آخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شخص اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے گا اور کیا معلوم تیرے باغ کے اوپر کوئی آفت بھیجنے اور تیرا باغ ختم ہو جائے اور قرآن کے الفاظ ہیں اس کے الفاظ نکلے مو سے وہ احیطہ بے سمرہی اس کے جو پھیل تھا وہ سمیٹ لیا گیا باغ میران ہو گیا وہ ایسا ہو گیا جیسے تھا ہی نہیں اب اسے سمجھ آئے اس نے کہا یا لیتنی لم اشرک بے ربی اہدا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا اور وہ یہاں پہ کون کوئی بت نہیں ہے جس کو اس نے شریک بنایا ہو یا بتایا ہو یہاں کوئی دوسرا آلحہ نہیں ہے جس کو اس نے شریک بتایا ہو یہاں اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز تھی تو وہ اس کے وسائل تھے وہ اس کے دنیا کا مالو اسباب تھا وہ اس کا باغ تھا اور اس کی کھیتی باڑی تھی جس کو اس نے اللہ کے مقابل لاکے کھڑا کیا تھا اور اسے اب پتا چلا کہ یہ بھی ایک نو کا شرک تھا اور اس کو جو کنکلوڈ کیا اس کا جو نتیجہ نکالا جیسے اس کا ایک نتیجہ نکالا تھا ایسے اس پورے واقعے کا اس کا بھی ایک سبق دیا وہ سبق کیا ہے ہنالک الولایت للہ الحق ثابت ہو گیا اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے اب ذرا سوچئے یہ دو واقعات کے حوالے سے پہلے سوچ لیتے ہیں وہ اور کر لیتے ہیں کہ یہ جو دو قسم کے موقف ہیں ان موقف میں سے میرا کونسا ہے میرے سے مطلب میں اپنے گریبان میں جانکوں آپ اپنے گریبان میں جانکیے ہم کس طرف کھڑے ہیں بالفرض ہمارے سامنے یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک طرف زندگی اور موت کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسری طرف اپنا موقف چھوڑنے کا مسئلہ ایمان چھوڑنے کا مسئلہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم کیا فیصلہ کریں گے اگر میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ ایسے موقع پر اللہ مجھے توفیق دے اللہ مجھے ثابت قدم رکھے اللہ مجھے حمد دے اور میں اپنا ایمان نہیں بیچوں گا جان سے گزر جاؤں گا تو یہ ہمارا اصحابِ کاف والی سنت ہے جس پر ہم عمل پیرا ہیں یہ مطلوب شئے ہے اور اگر دل میں یہ آئے کہ نہیں جب اس طرح کی مجبوری ہو جب اس طرح کی مشکل پڑے جب اس طرح کی مسئلہ آئے تو پھر بندے کو وہ ذرا دائیں بائیں ہو جانا چاہیے پھر ذرا خیر ہے آخر آدمی کلمہِ کفر کہہ کے بھی مجبورا تو کافر تو نہیں ہو جاتا اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے مسلمان ہم رہیں گے لیکن یہ کہ ہمارے دل کے اندر وہ والا ایمان نہیں ہے جو سورہِ کاف اصحابِ کاف کے حوالے سے ہمارے سامنے لے کے آتی ہیں یہ ہم اس سے مختلف چیز ہو گئے ہیں دوسرے واقعے کے اعتبار سے سوچئے کہ ہماری توقع ہمارا توقع ہماری امید اللہ سے زیادہ ہے یا اپنے کاروبار سے زیادہ ہے اللہ سے زیادہ ہے یا اپنی نوکری سے زیادہ ہے اللہ سے زیادہ ہے یا جہاں سے ہم ارن کر رہے ہیں جو ہمارا کیریئر ہے جو ہمارا پروفیشن ہے اس پر زیادہ ہے چھوٹا سا ایک اپنا امتیان ہم لے سکتے ہیں میں بیمار پڑ جاؤں تو ڈاکٹر اور گولی پر تو اکو توقع زیادہ ہے یا شفاق کا اللہ کے ہاتھ میں ہونے پر ایک تو ہم زبان سے کہتے رہتے ہیں وہ الڈ پاتے ہیں سوچیں گہرائی میں سوچیں کہ میرا زیادہ بھروسہ کس کے اوپر ہے میرے سر کے درد کو آرام دینے والی شہس پرو کی گولی ہے یا اللہ کا ازن ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی صرف اسی سے پتہ لگ جائے گا باقی ساری زندگی کا روح آپ اپنا خود معلوم کر سکتے ہیں دل کے حال ہم نہیں جانتے لیکن ظاہر سے جو اکثر وہ بیشتر نظر آتا ہے ہماری اکسیت کی عالت یہ ہوتی ہے کہ نوکری چھوٹ گئی تو بھوکے مر جائیں گے کاروبار چلا گیا تو پھر کیا ہوگا لہٰذا کاروبار پہلی ترجیب بن جاتی ہے نوکری پہلی ترجیب بن جاتی ہے دین پر کمپرومائز ہو جاتا ہے دین پھر دوسرے نمبر پہ چلا جاتا ہے اور اسی وجہ سے دین کو یہ دین دیکھنے پڑتے ہیں کہ دین کو اس فقیر جیسے مددگار نہیں ملے کہ جس نے اپنی دوستی قربان کرنا گوارہ کر لیا لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں اٹھا دین کو اصحابے کاف جیسے دیوانے نہیں ملے دین کو ملے ہم جیسے عقل مند کہ جہاں آسانی ہو چلتے ہیں ذرا مشکل پیش آئے تو ذرا یوٹن لے لیتے ہیں چھوٹا سا یوٹن لے لیتے ہیں اور پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے تعلق بڑا مضبوط ہے چلیں خیر آگے چلتے ہیں اس کے بعد جو ایک بڑا واقعہ آیا ہے وہ قصہ ہے ایک پرانہ بہت پرانہ قصہ جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا اور وہ قصہ آدم اور ابلیس ہے یہ بھی دو موقف ہیں ابلیس کے پاس دلائے لیں آدم کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے غلطی دونوں سے ہوئی ہے اللہ کا حکم دونوں نے توڑا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے یہ دانہ نہیں کھانا انہوں نے کھا لیا ابلیس کو حکم دیا سجدہ کرو اس نے نہیں کیا حکم عدولی دونوں سے ہوئی ہے آگے کا طرز عمل مختلف ہے ایک وہ ہے کہ جس نے اپنی نافرمانی پر اللہ سے معافی مانگ لی اے اللہ غلطی ہو گئی ہے یہ مجھ سے ہو گیا میں نے جان پر ظلم کر لیا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْخَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دوسرا وہ ہے جس نے کہا رب میں نے جو کیا ہے یہی منطقی طور پر ٹھیک کام تھا اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اس کو تو نے مٹی سے بنایا آگ بہتر ہے مٹی کمتر ہے بہتر کا کہتر کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے تیرا حکمی غلط ہے اس میں سبق کیا ہے جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں کوئی غلط رف کوئی موڑ مڑتے ہیں کوئی دین کے معاملے میں پسپائی اختیار کرتے ہیں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا کوئی کام کرتے ہیں یا اللہ کے مقابلے میں اپنے وسائل کو اہمیت دے بیٹھتے ہیں اس کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں اپنے اس گناہ پر نادم ہوتے ہیں اپنی اس غلطی پر پچھتاتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا اس کے بعد ہم اس کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں یا اس کے بعد ہم اس کی دلیل دیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کام کیا یہ بلکل ٹھیک تھا یہی جسٹیفائیڈ ہے یہی اس کا ریشنیل ہے یہی صحیح تھا جو میں نے کیا یہاں پہ بڑا صاف سیدھا سا ٹیسٹ ہے اگر ہم جسٹیفیکیشن دینے پہ آگئے جواز تراشنے پہ آگئے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے طریقے معلوم کرنے پہ آگئے یہودیوں کی طرح تو یہ سارے شیطانی طریقے ہیں یہ ابلیسی طریقے ہیں اور اگر ہم نے ہاتھ باندھ کے اللہ کے آگے کھڑے ہوگئے اللہ تیرے بندہ ہوں کمزور ہوں مجبور ہوں مکہور ہوں نہیں ہو سکا جو مطلوب تھا معافی طلب چاہتا ہوں آئندہ کے لئے استقامت دے آئندہ پکا ارادہ کرتا ہوں یہ آدمیت ہے یہ آدم علیہ السلام کا طریقہ ہم پھر اپنا جائزہ لے لیں ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں غلطی کے بعد ہمارا موقف اور ہمارا انداز کیا ہوتا ہے آدم علیہ السلام والا ہوتا ہے یا شیطان والا ہوتا ہے اور اس سے اگلے رکوع میں اسی کو کھولا گیا ہے اسی بات کو کھولا گیا ہے ایک طرف یہ بتایا گیا ایک تو دنیا کی حقیقت بتائی گئی کہ اس کے فریب میں نہ مبتلا ہو اس کی ظلفے گرا گیر کے حسیر ہو کے آخرت کو نہ بھول جاؤ اور اس سے اگلے رکوع میں اس حقیقت کو کھولا گیا ہے کہ جب نبی یا رسول آ کے یہ بات سمجھاتے ہیں لوگوں کو تو ان کے مقابلے میں کچھ لوگ کھڑے ہو کے مجادلہ شروع کر دیتے ہیں دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں یہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا اگر ہم دین پر چلیں گے تو نراز کون کون ہو جائے گا اگر ہم دین کے رستے پر چلیں گے تو مشکلات کیا کیا پیش آئیں گی یجادلاللزین کفرو بالباطل لیدخزو بھی الحق یہ اس سے کنفیوزن پیدا ہو جاتی ہے ہم آدمی کے ذہن وہ علج کے رہ جاتا ہے کہ صحیح کیا ہیں غلط کیا ہیں اسے سمجھ نہیں آتی کہ ادھر چلو یا ادھر چلو اور چونکہ نقد فائدہ دنیا کا ہوتا ہے اس لئے وہ نقدی قبول کر لیتا ہے وہ جو ادھار والا معاملہ ہے اس کو پیچھے ڈال دیتا ہے انسان کی عادت ہے نا یہ جتنے ہمارے معورے ہیں نو نقد تیرہ ادھار یہ ہماری اسی رجان کو ظاہر کر رہے ہیں تو دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے تو جب وہ کنفیوز ہوتا ہے تو وہ غیر شوری طور پر ہی صحیح وہ پہلی ترجی دنیا کو بنا بیٹھتا ہے کیونکہ وہ نقد ہے اس کا سودا دست بہ دست ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت ادھار سودا ہے وہ ابھی کسی نے دیکھی بالی نہیں ہے اور آج ہمارے دور میں سب سے بڑا کام سب سے بڑا کام اگر کوئی ہو رہا ہے تو وہ اس کنفیوزن کو پھیلانے کا کام ہو رہا ہے ایک دین کا بیانیاں ہے ایک دین کا نیریٹیو ہے ایک ہمارے دین کے تقاضے اور مطالبے ہیں اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نہیں دین میں پردہ نہیں ہے یہ سود آرام نہیں ہے سود کھانا آرام ہے دینا آرام نہیں ہے یعنی بنکوں کو دو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اس طرح کے لوگ کھڑے ہو کے پھر آپ کی برائی کے لیے جیسے شیطان نے جسٹیفکیشن دی تھی ایسے پھر اس کے لیے استدلال کرتے ہیں اور آج کے دور میں جتنے وسائل ہیں نا ابلاغ کے بات پہنچانے کے اب مولوی صاحب کے پاس بچا کیا ہے ایک جمعہ کا خطاب بچا ہے یا نمازیں نمازوں کے بعد کوئی بیٹھنا پسند بھی نہیں کرتا ایک جمعہ کا خطاب بچا ہے اور اس کے مقابلے میں اپنی بات پہنچانے کے جتنے ذرائع ابلاغ ہیں وہ ان لوگوں کے قبضے میں ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو اس طرح کی مقدمیں پیش کرتے ہیں کہ جو دین کی اصلیت کو چھپا دیں دین کی حقیقت کو گھنا دیں اور اس کے مقابلے میں اپنے باطل دلائل سے ایک ایسی تصویر پینٹ کرتے ہیں کہ جس میں دنیا داروں اور دین داروں کا آپس میں کوئی فرکشن باقی نہ رہے کوئی ٹکراؤ باقی نہ رہے جو صدیوں سے چلا رہا ہے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے بڑی بدامنی ہوئی ہے یہ انہی دو موقفوں کے ٹکرانے سے ہوئی ہے اللہ نے جتنے نبی بھیجے جتنے رسول بھیجے ان کو موجزے دے کے بھیجا اس کے بعد اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اختلاف کس نے کیا اختلاف انہوں نے کیا جو بغیم بینہم آپس میں دنیا کی دوڑ میں جو آگے جانا چاہتے تھے انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ بتاتے ہیں یہی امتحان ہے جب نبی آ چکے تھے اس کے بعد لوگ اختلاف نہ کرتے لوگ جنگ و جدال نہ کرتے لوگ قتل و قتال نہ کرتے جبکہ ان پر حقیقت واشگاف کر دی تھی آکے نبیوں نے لیکن لوگ اختلاف میں پڑے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ تو کچھ ایمان لے آئے اور کچھ دنیا کے رہے اور ان دونوں کے درمیان یہ اختلاف رہا یہ تکراؤ رہا اے مسلمانو اب تم ایمان لے آئے ہو تو یہ سمجھتے ہو کہ بغیر تکرائے جنت میں چلے جاؤ گے یہ نہیں ہوگا اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا یہ ٹکراؤ ہوگا اور اسی میں پتا چلے گا کہ کون یوٹن لینے والا ہے اور کون اپنا سب کچھ اللہ پر قربان کرنے والا ہے اس امتیان سے سرخرو ہونے کے بعد تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ نے مقصود کیا ہوا ہے جس میں ساری نعمتیں ہوں گی یہاں کے سارے غموں کا مدعوہ ہوگا یہاں کی ساری مشکتوں کے بدلے میں چین ہوگا یہاں کے سارے مسائب و آلام کا مدعوہ وہاں کیا جائے گا یہ اس کے بدلے میں وہاں ہونا ہے اور جو لوگ آ کے آپ کو بتائیں کہ نہیں 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 ہم نے مل جل کے رہنا ہے ہم نے کوئر ایگزسٹنس کرنا ہے حق کو باطل کو گڑھ مڑھ کر کے چلنا ہے یہ وہ باطل پرست لوگ ہیں جو اس وقت ذرائع ابلاغ کے اوپر چھائے ہوئے ہیں ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت ان کی نفی پر مبنی ہے لیکن یہ کہ میں صرف آپ کو آسانی کے لیے علمہ اقبال کا ایک شیر سنا دیتا ہوں جو صاحب زوک لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک بات ہی کافی ہوگی کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکتِ میانے حق کو باطل نہ کر قبول یہ جو باطل پرست ہوتے ہیں یہ کوئی ایگزسٹنس چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں باطل اور حق مل جل کے رہے ہیں اور جو حق پرست ہوتے ہیں وہ کسی اور کی شرکت بیچ میں گوارہ نہیں کر سکتے حق لا شریک ہے اور اے مسلمان جہاں باطل اور حق آپس میں گڑ مڑوں اس صورت کو قبول نہ کرو خالص حق چاہیے مخلصین اللہ الدین اللہ کا مطالبہ یہ ہے میری اطاعت کرو اپنی اطاعت میرے لیے خالص کر کے ملاوٹ شدہ اطاعت مجھے قبول نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور جو خضر کی ملاقات ہوئے اس کے واقعات بیان کیے اور اس میں یہ حقیقت واشقاف کی ہے کہ دنیا میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں تم پسند کر رہے ہوتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی اور دنیا میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں تم ناپسند کر رہے ہوتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں پل سبق تینوں واقعات کا یہ ہے جن کی کشتی ٹوڑ گئی تھی انہیں کتنا برا لگا لیکن اس میں اچھائی تھی کہ وہ پوری کشتی بچ گئی جس کا بچہ مر گیا تھا اسے کتنا افسوس ہوا ہوگا کتنا برا لگا ہوگا لیکن یہ کہ اس میں اس کے لیے بلائی تھی اس بچے نے بڑا ہو کے انہیں تنگ کرنا تھا اور جو مفت میں دیوار سیدھی ہو گئی بظاہر ایک ایسا کام ہوا کہ بے مقصد ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالی کو جو محبوب ہیں ان کے کام اللہ تعالی ان کی دعاوں کے بغیر بھی کرتا رہتا ہے آپ اللہ کے ہو جائیں اللہ آپ کے لیے کام بناتا رہے گا آپ کو مشکل ہی نہیں آئے گی تین سبق دے دی آپ کو موٹے موٹے دے دی اس کے بعد ایک ذکر کیا ذلکرنین کا ذلکرنین کون ہیں بادشاہ ہیں کون ہیں اس کو چھوڑ دیجئے ابھی اس پیس بھی ہم نہیں پڑھتے سبق کیا ہے کہ بندہ مومن کو کبھی اگر اللہ اصحابِ کاف کی طرح محروم رکھتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالی اسے ذلکرنین والا اقتدار دے دے اس کے ہاتھ میں طاقت آ جائے پاور آ جائے اتھارٹی ہو اس کے پاس اس وقت اس کا طرز عمل کیا ہوگا لوگوں سے خراج لے گا لوگوں کی جیبیں کٹے گا ایک ہی واقعہ وہ بس ہے جو ذلکرنین کو کھول کے بیان کر دیتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہم خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں یہ دیوار آپ بنا دیں آپ کو ہم پیسے دیں گے جواب کیا آتا ہے جواب آتا ہے کہ جو کچھ مجھے میرے رب نے دیا ہے وہ بہت ہے ہاں آؤ میرے ساتھ کام کرو ملکے بناتے ہیں مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اسلامی حکومت یہ ہوتی ہے یہ بنیادی فرق ہو گیا جناب دنیا کے جتنے بھی حکمران ہوتے ہیں وہ اپنے عوام کو لوٹنے اور خسوٹنے کے لیے ہوتے ہیں غریب کی کھیتی کے اوپر جس کی نظر ہو وہ سلطان ہو یا جمہور ہو ابلیس کا سلطان ہی ہے یہ دنیا کی حکمرانی کا سٹائل ہے عوام سے خراج لو ٹیکس لو نچوڑو مہنگائی کے بم گراؤ اور ذلکر نے نہیں سٹائل کیا یعنی بندہ مومن کے ہاتھ میں اگر ہوگی اس نقطہ نظر جو آخرت کے لیے جیتا ہے تو اس کا کام کیا ہے خدمت کرو جگہ ٹیکس نہ وصول کرو اور یہ جو قرآن مجید نے بیان کیا غزوہِ بدر سے جس عمل کا آغاز ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں جو نظام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور جو پھر اس کے بعد حکومتیں قائم ہوئیں حضرت ابوبکر کی ہو حضرت عمر کی ہو حضرت عثمان کی ہو حضرت علی کی ہو ان کا مزاج یہی تھا یا نہیں خدمت کا مزاج تھا یا مخدومیت کا مزاج تھا اب یہاں سے لے کے یہاں تک جانا ہے اور حضور نے پہنچایا جو ترتیب قرآن مجید نے سورہِ کاف میں بیان کی آپ دیکھیں گے اسی کافی زندگی سے چل کے غارِ حرا سے نکل کر اور ذلکر نین کی عیدف سے کئی گناہ بڑی سلطنت بنانے تک اسلام نے یہ ساری منزلیں سر کی ہیں پھر ایک دور آیا اور یہ جو روشنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلائی تھی یہ سمٹتی چلی گئی اور دندلکہ سا باقی رہ گیا یہ دندلکہ تھا اثر روشنی باقی نہیں تھی جب انگریز آئیں اور جب سے انگریز آئیں تب سے ایک رات کا آغاز ہو گیا ہے پھر وہ جو تھوڑا بہت ہمارا قانون غالب تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور آج مسلمان جہاں پہ پہنچ چکے آپ کے سامنے ہیں قسمہ پرسی کا عالم ہے اور اس وقت دنیا میں تیتر بیتر ہیں جیسے جب قرآن نازل ہوا تو یہودی تیتر بیتر تھے لیکن اس سے بری عالت سے گزر چکے ہیں ایک وقت مسلمانوں پہ وہ بھی گزرا ہیں کہ جس میں خود مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم اسحابے کاف کی سلطنت زندہ کر رہے ہیں ہندوستان میں یہ جو مدارس بنے تھے اس کے پیچھے سپیرٹ یہی تھی کہ یہ در حقیقت اب دین و ایمان کو بچانے کے لیے اس تہذیب سے کٹ کر الگ تھلگ ہو کر اکیلے ہو کر ایمان بچایا سے آسکتا ہے جیسے اسحابے کاف نے غار میں جا کے بچایا تھا اور سچی بات یہ ہے کہ بچا ہونی کا جنہوں نے اپنے آپ کو کاٹ لیا تھا وہ دور یہ ایسا تھا لیکن اس کے بعد پھر ایک اور دور آیا جس میں کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے اس غریب آدمی کی طرح جس نے اپنے پرانے دوست کے ساتھ مقالمہ کیا تھا مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے ڈال کے بات کیے اور جیسے اس نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے تیرا باغ ختم ہوگا اور مجھے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر باغ عطا کر دے گا اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں جو علمہ اقبال کی زبان سے نکلے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا پھر یہ علمہ اقبال اکیلے ہی نہیں ہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے صاحب عظیمت لوگ پیدا کیے جو انگریز سے یا انگریزی فکر سے مغربی فکر کہنا چاہیے انگریزی فکر سے مغالتا ہو جائے گا ان کو کوئی مروب نہیں ہوئے وہ اس کے نیچے دبے نہیں وہ اس کے روب کا شکار نہیں ہوئے بلکہ پوری جرت کے ساتھ اسلامی فکر کی اسلامی سوچ کی انہوں نے وقالت کی استدلال کیا اسے سامنے لے کے آئے اب مصر میں آپ دیکھئے حسن البنہ ہیں سید کتب ہیں اخوان کی تحریک ہے برعظیم پاک و ہن میں علمہ اقبال کے بعد اگر آپ دیکھیں مولانا مودودی ہیں اسی طرح داکٹر اسرار احمد ہیں ایسی بہت شخصیات اٹھی جو دنیا بنانا چاہتے بہت آگے جا سکتے تھے لیکن یہ کہ انہوں نے اس دنیا کی حقیقت جانتے ہوئے لوگوں کو بھی سمجھایا کہ اصل دنیا میں جینے کا طریقہ اور صدیقہ یہ ہے اور اسلامی تحذیب و تمدن یہ ہے کہ جو دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے یہ صرف مسجد کے میراب و ممبر کے لیے نہیں آیا یہ پور کامل نظام حیات ہے اور یہ زندگی کے ہر شعبے پہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اور ہمارے جینہ دنیا کے لیے نہیں ہمارا جینہ آخرت کے لیے ہے یہ بات آج کے دور میں کہتے ہوئے ممبر پر بیٹھ کے بھی شرم آتی ہے کہ لوگ کہیں گے مولوی چلہ ہو گیا ہے بے وقوف ہے لیکن بات یاد رکھئے قرآن یہیں تک لے کے جانا چاہتا ہے جس کو یہ سمجھ آگئی وہ کامیاب ہے اور جس کو یہ سمجھ نہیں آئی حقیقت میں وہ بے وقوف ہے حقیقت میں اس کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچی جہاں تک پہنچنی چاہیے تھی حقیقت میں سوچ اس کی پرواز نہیں کر سکی اپنی منزل تک جہاں تک اسے جانا چاہیے تھا وہ آخرت کے مستقبل کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا منصوبہ بنائی نہیں سکا اس نے اپنی دنیا کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے اپنے لئے منصوبہ سازی کی ہے آخرت کو سامنے ہی نہیں رکھا ہے اور دنیا آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہے اور آنکھ بند انہیں کا کوئی پتہ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے یہ سوشل ڈسٹینسنگ کرونا سے نہیں بچا سکتی اور کرونا سے بچا بھی لے تو موت سے نہیں بچا سکتی اور اس کا کوئی وقت میں نہیں مقرر کہ بڑے کو آئے گی جوان کو نہیں آئے گی تو اصل فکر کرنے کی بات یہ ہے اور یہی وہ بات ہے کہ جو ان فقیروں نے ہمیں سمجھائیے اور جب نہیں سمجھی تو اس لئے اب یہ درگت بن رہی ہے جو دنیا میں بن رہی ہے اور اس لئے یہ سارے اختلافات ہیں جو ہیں اور اس لئے یہ فرقے ہیں جو موجود ہیں وہ فرقے سیاسی ہوں اٹھاون ممالک کی صورت میں یا بہت ساری سیاسی پارٹیوں کی صورت میں یا وہ فرقے مذہبی ہوں وہ سب کو معلوم ہیں مذہبی فرقے سب کو معلوم ہیں جو زمنی ہیں جو اصل بڑے فرقے ہیں امت کے اندر اٹھاون مسلم ملک وہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے اس طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتے ہیں ان کو ہم فرقہ سمجھتے بھی نہیں ہیں جبکہ امت میں اصل تفریق تو یہ ہے اور ہر فرقہ کہتا ہے میں سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے ظاہر ہے یہ ہم کہیں گے پاکستان سب سے پہلے افغانی تو یہ نہیں کہے گا وہ تو کہے گا افغانستان سب سے پہلے سعود عرب تو یہ نہیں کہے گا وہ کہے گا عرب سب سے پہلے تو سمجھ لیجئے یہ بڑا فرقہ باریت ہے یہ کیوں پیدا ہوئی ہے جب ہم نے دین کو نظام کی بجائے مذہب بنا لیا تو دین جوڑنے والی شہ تھی وہ رسی کھل گئی تو عجمی میں فارسی تو ہندی اور میں سندھی اور تو ہندی اور نہیں میں پنجابی اور تو سندھی اور میں پتھان اور تو بلوچ پھر پیچھے یہ رہ گیا جوڑنے والی شہ ہم نے وہ رسی خود کھول دی توڑ پیدا ہو گیا تو فرقہ پیدا ہو گیا کشتی جیسے ٹوڑ گئی تھی ہمارا تو ملک ٹوڑ گیا تاریخ انسانی میں اسلام خاص تو مسلمانوں پر کبھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کی نوے ہزار پھوج قید ہوئی ہو ہزاروں شہید ہو سکتے ہیں نوے ہزار قیدی بنے ہوں دیڑھ ہزار سالہ اسلام کی تاریخ میں جلی ہوئی ہے ہمارے ساتھ ہو گیا اور یہ جھٹکے اللہ نے دیئے اور یہ بھی جھٹکا ہے یہ کرونا بھی جھٹکا ہی ہے سنبھل جاؤ ٹھیک ہو جاؤ نہیں تو پھر بڑا جھٹکا آ جائے گا جو تیار ہے ادھر مودی ادھر اور باقی ساری دنیا منصوبے ہماری آلت جو ہوئی ہوئی ہے یہ ساری سامنے رکھیں اور پتہ نہیں اس وقت جو ہمیں لے کے چل رہے ہیں ملاہ وہ کشتی جو ہے نا وہ جیسے لے کے چلا گیا تھا وہ امریکہ کولمبس آیا تو انڈیا کے لئے تھا پہنچ امریکہ گیا ہماری کشتی کس سائل پر جا کے لنگر انداز ہوگی ہمیں بھی نہ مسافروں کو پتا ہے نہ کپتان کو پتا ہے تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ چیز بھی سامنے کھڑیے البتہ جو ترتیب سے بات آگے بڑھ رہی ہے امید ہے کہ جس ترتیب سے سورہ کاف میں واقعات بیان ہوئے ہیں اس ترتیب کو سامنے لکھے ہیں تو اس مقابل مقالمے والے دور کے بعد کچھ ٹوڑ پھوڑ کے بعد اگلا دور ذل کرنے نہیں دور ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ ملک اللہ نے جو ہمیں دیا واحد ملک کے تمام مسلمان ممالک میں جو کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں باقی کوئی رنگ کی بنیاد پر کوئی نسل کی بنیاد پر کوئی زبان نیشنلزم کی بنیاد پر بنے ہیں یہاں کوئی نیشنلزم کی بنیاد ہی نہیں تھی نہ ہمارا رنگ ایک نہ ہماری نسل ایک نہ ہماری زبان ایک ان پر تو اختلافات ہیں ہمارے درمیان یہ ملک بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد یہ دنیا کے لیے اتنا ہی بڑا خطرہ تھا جتنا بڑا خطرہ پچھلے کوئی بیس سال پہلے عصامہ بن لادن تھا عصامہ بن لادن کو تو اڑایا جا سکتے ہیں ایک پورا ملک اتنی بڑی عبادی وہ تو تو بانی کی جا سکتی ہاں جیسے کسی بندے کے اوپر کوئی جن آکے چڑھ جاتا ہے اور وہ ہوش و آواز کھو دیتا ہے ایسے ایک پوری قوم کو ہوسٹیج بنایا جا سکتا ہے یرگمالی بنایا جا سکتا ہے ہم انیس سو ستالیس ہمارے اوپر جان بوجھ کر وہ مسلط کیے جاتے ہیں کہ جو اس ملک کی اس قوم کی کشتی کو ساحل پر نہ پہنچ اس منزل تک نہ پہنچنے نہیں جس کے لئے یہ بنایا اور ان تمام تر شرارتوں بغاوتوں تغیانیوں اللہ کے خلاف سرکشیوں کے باوجود اس دیوار کو اللہ سیدھا ہی کرتا رہا ہے ہم نے بہت کی جہنم کی تدبیر پر تیری رحمت نے گوارہ نہ کیا کی صورت رہی ہمیشہ جیسے خزر نے ان کی دیوار سیدھی کر دی تھی بچوں کی حالانکہ اس بستی والوں نے ان کو کھانا نہیں دیا تھا ایسے ہی اس ملک کی دیوار سیدھی ہوتی رہی اور ہم جیسے نالائق جنہوں نے سوئی تک نہیں بنائی سائیکل بچوں کے جو سکیل ہوتا ہے جسے لائنیں کھینچتے ہیں اس پہ بھی میڈ ان چائنہ لکھا ہوتا ہے ایٹم بم ہے میزائل ٹکنالوجی ہے ویسے اگر کوئی سوچے تو یہ خود ہی ایک موجزہ ہے یہ جیسے اس دیوار کے نیچے ایک امانت تھی نا ایک خزانہ تھا بچوں کا یتیم بچوں کا حقیقت یہ ہے یہ پوری عوام یہ پوری قوم یتیموں پر مشتمل ہے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے جن کو ہم والی وارث سمجھتے ہیں وہ ہمارے والی وارث ہوں تو اپنے پیسے جا کر باہر بینکو میں کیوں رکھوائیں موٹی سی بات ہے اسی سے سوچیں چڑیا بھی دانہ جو جمع کرتی ہے تو آکے اپنے گھنسلے میں رکھتی ہے یہ کون ہیں جو یہاں جمع کرتے ہیں جا کر باہر رکھتے ہیں یہ ان کا گھنسلہ نہیں ہے یہ ان کا گھر نہیں ہے یہ ان کا ملک نہیں ہے یہ اس کے خادم نہیں ہے اور یہ اس کے محب نہیں ہے اس کی حفاظت اللہ نے کی ہے تو اس فکر کے لیے کی ہے جو اس کی جڑو میں ہیں جو اس کی تیہ میں ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کیوں پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا کو دکھائیں گے کہ محمد عربی نے جو نظام دنیا کو دیا تھا وہ اصلا کیا ہے عرب امپریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ اور دبے پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام دنیا کو دکھائیں گے تو اللہ نہیں مدد کرے گا اللہ نہیں دیوار صدی کرے گا کرتا رہا ہے آج تک کرتا رہا ہے اب حالات لگتے ہیں دیوار میں بہت دڑاڑیں پڑ گئی دیوار گرا چاہتی ہے بھائیو سوئے مت رہو یقین مانو دیوار گرا چاہتی ہے اور جو آپ نے دیوار کی حفاظت پر محافظ کھڑے کیے ہیں وہ کھود رہے ہیں بنیادیں کھود رہے ہیں اور اس سے مستثنہ کوئی نہیں ہے تین محافظوں میں سے مستثنہ کوئی بھی نہیں ہے آئینی محافظوں یا غیر آئینی محافظوں سب کھودنے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ بات تلخ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں رمضان کا مہینہ ہے سبر کا مہینہ ہے ایک جملہ وہی بولوں گا جو وزیراعظم بولا کرتے ہیں ہنسنے کے لیے نہیں بولوں گا سنجیدگی سے بول رہا ہوں گبرانہ نہیں ہے وہ کسی اور معنی میں کہتے ہیں میں کسی اور معنی میں کہتا ہوں اس علاقے سے اس خطے سے یہ جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دیئے اس سے نیک امید رکھئے اور اگر کبھی دیوار گرتی بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے گر بھی جائے ملک کے چار ٹوٹے اور بھی ہو جائیں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اب اس خزانے کو ظاہر کرنے والا ہے دیوار گرے گی تو خزانہ ظاہر ہوگا نا دیوار تھی خزانہ دبا تھا جب تک اللہ حفاظت کرتا رہا اس لیے کرتا رہا کہ بچے یتیم ہیں چھوٹے ہیں ابھی اپنے خزانے کی حفاظت نہیں کر سکیں گے اور اللہ نے دیوار نہیں گرنے دی اب اگر گرنے دے رہا ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی نظر میں بچے اس قابل ہو گئے ہیں کہ اپنے خزانے کی حفاظت کر لیں گے جو میں نے امید دلائیے سمجھ آئیے گبرانے کی بات پھر بھی نہیں ہوگی پہلے حلے میں کچھ حالات ایسے بن گئے جیسے غزوہ احضاب میں مسلمانوں کے بن گئے تھے تو منافقوں کی طرح یہ نہیں کہنا ما وعدن اللہ ورسولو ہو اللہ ورورہ کہ ہم سے اللہ اور رسول نے جھوٹے وعدے کیے تھے اور یہ جو ٹیلیوین کے اوپر دانشور بیٹھے ہوئے نا جو کاؤنٹر نیریٹیو دیتے ہیں یہ سب سے پہلے آکے کہیں گے کہ دیکھئے یہ سوچ ہی غلط تھی جس پر پاکستان بنا تھا ہمارے علامہ صاحب جو ابھی وفات پا گئے ہیں اور جن کی وفات کو ہم نے خوب سلیبریٹ کیا ہے اور ان کے نام کا ڈنکا پیٹا ہے انہوں نے تو بہت پہلے لکھ دیا تھا یہ تعبیر ہی کی غلطی ہے وہ سکتا ہے کوئی بہت جبے کبے والے آکے کہیں ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ ملک بننا ہی غلط ہے لوگوں نے کہی ہوئی ہے نہ یہ باتیں اور کہاں جائے گا آج کل آپ دیکھتے نہیں کیا بلکلام آزاب کی باتیں پھیلائی جا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور ہو رہا ہے تو یہ کچھ ہوتا رہتا ہے تاکہ جن کے دل میں چور ہے جو اوپر سے دیندار بنے ہوتے ہیں اندر سے دنیا دار ہیں ان کے اندر کا گند ان کی زبانوں پر آئے مجھے بھی پتہ چل جائے آپ کو بھی پتہ چل جائے لیکن یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جو اللہ سے مخلص ہوتے ہیں جو آخرت کے لیے جیتے ہیں اللہ کے لیے جیتے ہیں ایسی ہی سیچویشن میں وہ کہتے ہیں حَذَا مَا وَعَادَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ جسی کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسول نے بھی وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ بولا تھا تو یاد رکھئے اللہ کا وعدہ ہے رسول کا وعدہ ہے اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روحِ ارضی پر اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے اور اس کا آغاز کسی ایک جگہ سے ہونا ہے تو پھر پوری دنیا میں جائے گا نا آج تک کی حالات یہ خبر دیتے ہیں کہ اس کا آغاز اسی خطے سے ہونا ہے اس کی کوئی یہ کوئی ستر سالہ تاریخ نہیں ہے یہ چار سو سالہ تاریخ ہے ٹائم نہیں ہے میں صرف اتنی بات بکا رہا ہوں یہ کہانی مجدد الفسانی سے شروع ہوتی ہے اور یہ کہانی پاکستان تک پہنچتی ہے اس کہانی میں اگر کبھی اکبر اور مجدد الفسانی سامنے تھے ہم نے سامنے تھے تو اس کہانی میں کبھی اورنزیب اور دارا شکو ہم نے سامنے تھے اور آج اس کہانی میں پاکستان اور ہندوستان ہم نے سامنے ہیں اپنی خودی پیچان وہ غافل افغان پاکستان عام ملکوں کی طرح کا کوئی ملک نہیں ہے اور جو لوگ اسے عام ملکوں کی طرح بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہی دجال ہیں وہی دھوکے باز ہیں وہی فرادی ہیں وہی دھگا باز ہیں ان سے چوکنے رہیے ان سے اشار رہیے آخری بات اللہ میں اقبالی کی عرض کرتا ہوں کہ یہ جو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی تو اسے اقوام مقرب پر کیاس نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی ان تمام ممالک کی ترکیب کسی اور اصول پر ہے نیشنلزم کی اصول پر ہے اس ملک کی ترکیب کسی اور اصول پر ہے کلمے کے اصول پر ہے کلمہ تیبہ کے اصول پر ہے اللہ تعالیٰ اس کلمہ تیبہ کا بیج ہمیں اپنے دلوں میں وگانے کی توفیق اطاف فرمائے اور وہاں سے یہ پھر ملک کی سطح پر اقتناور درخ بن جائے اور پھر پوری دنیا پر اس کی روشنی پھیل جائے اور ایسا ہوگا اللہ ہمیں اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کی اس میں حصہ لینے کی توفیق اطاف فرمائے اکول کو لہذا و استغفر اللہ لی و لکم و لی سائر المسلمین و المسلمات